بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم بارحال آیتوں کا خلاصہ پہلے سماعت حمالے جیسا کہ میں برابرس کرنا ہوں قرآن مدید کی یہ آیتیں ایک عشی بات کہہ رہی ہیں کہ جیسے بات کو ہر انسان تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے اور مانتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو چاہے جیو ہو کہ اللہ اشار سے مارتا ہے کہ اس پوری کائنات میں تم اگر ڈھونڈ ہوگے تو تم کوئی انسان سے بہتر کوئی اور اخلقت نہیں ملے گی اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں بہت پوٹنشل ہیں یہ اپنے کو بھی بدل سکتا ہے دنیا کو بھی بدل سکتا ہے یہ خاک کو پاک کرسکتا ہے مگر شہروں کو برباد بھی کرسکتا ہے اگر یہ اونچا اٹھنا شروع ہو جائے تو اتنا اونچا اڑیاتا ہے کہ جبریل امیل پیچھے ہڑ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اب اگر اونلی برابر بھی آگے بڑھوں تو چلی جاؤں اور گرتا ہے تو پھر اتنا گرتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے آج بھی آپ دیکھ لیجئے عربین آنے والی ہے ایک مظلوم کا عربین ہے فاطمہ کے لال کا چہلوم ہے علی کے بیٹے کا چہلوم ہے اینا آپ کے لوگ پیدل بچارے یہ نیک ان کو آپ ایسے نہیں ہیں بلکہ یہ عشق حسین ہے میں نے خود کئی سال ہو گیا ہے جب ایک ٹی وی کے انٹرویو میں دیکھا تھا کہ پیدل ایک بچاری عورت بڑھیا آ رہی تھی تو اس سے ٹی وی کے انٹرویو لینے والے پتہ نہیں کتنی دو سے آئے تھی دو سو میل دو سے تین سو میل دو سے کہاں سے آ رہی تھی تین سو، دو سو میل دو سے لوگ آتے ہیں بھائی پیدل اور ٹی وی کے انٹرویو لینے والے نے اس سے بوچھا تم پیدل کیوں آ رہی ہوں اس نے ایک سیدھا سے جواب دیا فی عشق حسین یہ حسین کا عشق ہے کہ جو ہم کو ایسا نہیں کہ ہم افور نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ کہ یہ عشق حسین ہے کہ جس میں ہم پیدر آ رہے ہیں کچھ بھیڑیے بھیڑیے بھی میں سے کر رہا ہوں بھیڑیوں سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے بھیڑیوں سے بھی بہتر القاعدہ کے لوگ بے خطہ ظاہروں کو کیا کر رہے تھے وہ آج بھی عادت سنو ہونے تھے بلاسٹ کیا ہوں میں اور تقریباً چالیس ظاہرین اس قافلہ شہدہ میں شامل ہو گئے کہ جو جب سے حسین شہید ہوئے ہیں اس وقت سے شہدہ کا قافلہ قتم نہیں ہو رہا ہے خدا سے آپ دعا کریں کہ ان پر زمین و آسمان سے عذاب نازل ہو جو بے خطہ بے قصور لوگوں کو پتل کرتے ہیں اور اسے کارے سواب سمجھتے ہیں خدا لعنت کریں نوہ کے اوپر میں آپ سے سچ بتاتا ہوں یہ بدنصیب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں کیوں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اپنے کو بھیڑیا کہو اپنے کو صاحب کہو اپنے کو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تم سے اسلام سے کیا دارلو ہے اسلام کہتا ہے من قتل نفسم برغی نفسیم و فسادن فالعرض فکاہنم قتل ناسا جمعیہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے اگر ایک بے خطہ انسان کو چاہے وہ یہودی ہو مشرق ہو بے دین ہو اگر بے خطہ ہے تم نے قتل کر دیا تو تم نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا جو مضلوب کا ماتب کرنے والے لا الہ الا اللہ کرنے والے محمد الرسول اللہ کرنے والے حسین حسین نکلتے ہوئے جا رہے ہیں کیا خطہ ہیں کیا خطہ ہیں ایک نخط ہونے والا سلسلہ ہے اب میں آپ خیال نہ کی جائے گا کچھ جب میں چوٹ لگی ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اب معلوم ہے کہ اب اس کے بعد نہیں ہوگا تعلیم اطمئن ہو جائے میں اب آپ بتاتا ہوں ایک طرف یہ ہیں ملون جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں یہ نمازیں ان کو جہنم میں ڈھکے لیں گے جو میں اس کا چکر آپ کے سامنے برابر آج کے برابر سے لیکن آج تاریخ کی مناسبت نہیں ہے یہ روزے ان کو جہنم میں ڈھکے لیں گے اس لئے کہ نمازوں سے اگر سبق سیکھ کر انسان انسان نہیں بنا تو نمازوں سے فائدہ چاہے روزے رکھ کے اگر انسان جانوار بھڑیا بنانا تو اس سے فائدہ چاہے اور مجھے حیرت ہے ان مسلم علماء پر جو ان کی مضمت نہیں کرتے ہیں بے خطہ لوگ قتل ہو رہے ہیں دو مسلمان مارے جاتے ہیں دو ہندووں سے تو ایک آفت آجاتی ہے تو وہ انسان ہیں اور یہ جو شیعہ مرے جا رہے ہیں بے خطہ بے قصور یہ انسان نہیں نہیں اب میں کوئی دیتا ہوں ہندووں کا حال کہاں ہیں باکن نہیں بھئی ازر مکوی صاحب سامنے بیٹھے ہیں ان کے پاس ہمارے ٹرس کی ریپورٹ ہے دیکھیں بیٹا آپ کی بسمیں گنتی ہے آپ کو اہلِ بیت کے ایسی وہ سخصیتیں ملی ہیں کہ اگر ان کا صحیح انٹرونکشن آپ کرا دیں تو لوگ خدا کو نہیں ماننے گا مگر ان کو ماننے کی لئے پتہ ہے ہم دیکھیں یہ ریپورٹ موجود ہے کتنے ہندو ہیں تو جو ہمارے ٹرس میں سہمِ امام کا پیشہ بھیج رہے ہیں بھائی ہندو ہم اس کا پیشہ بھیج رہے ہیں دیکھیں چھپاونا عامل کا ہر سال آتے ہیں عامل کے پابندی سے بھیجتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ تو ہندو ہیں آپ کو بھیجتے ہیں آپ گانو کیا جواب دونے ہیں کہ اللہ ہم ہندو ہیں ہندو رہیں گے ہندو مریں گے مگر آپ چھیکے دار نہیں ہیں ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا حق ہے وہم نکالتے رہیں لیکن ریپورٹ موجود ہے آپ نام پڑھ لیے جاؤں کے تو آج چیتے لوگ ہیں اور وہ سہمِ امام بیچتے ہیں کلکولیشن کر کے واقعہ دانسا میں اپنے کالیج میں بیٹھا بہتا ایک خاتون 35 37 سال کی ان کیوں ہوگی ہندووں میں کاسٹ سسٹم ہوتا ہے ایک عالی کاسٹ سے ان کا تعلق تھا وہاں ہی میرے پاس اور مستقع کہ آپ میرے گھر پاہئیے میں نے خیر ان کا پتہ ہوتا دے لیا لیکن میں ان کو پہچانتا نہیں تھا میں نے کہا بھئی ساتھ سے میں ایک غیر عورت گھر پر کیسے پہنچ جاؤں تو میں نے ان کی سیار لی کہ یہ کس تصویر کی عورت ہیں تو معلوم ہے کہ وہ تو مجلسوں کی زینت ہیں ہندو عورت پر ہی لکھی عورت میں تو برسوس میں لفعوں کا محرم کیا ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ جب میں ان کا نام لیا کبھی اس نام کی عورت کیا عورت کون ہے لوگوں نے بتایا کوئی تو مجلسوں میں سوست ہوتی ہیں وہ تو مجلسوں میں سلام پڑھتی ہیں روتی جاتی ہیں اور سلام پڑھتی جاتی ہیں روتی جاتی ہیں اور سوست ہوتی ہیں کون ہندو اور مسلس جیرم اب جب مجھے یہ معلوم ہے تو میں یہ خدم کیا چلا گیا سنیے جب میں گیا تو ان کی طبیعہ خراب تھی کچھ خانسی دکاں وغیرہ تھا تو میں نے یہوں پوچھا آئیتہ کرسی ہے آپ کسی کا علاج نہیں کر رہی ہے تو ان نے کہا کہ میں تو جب بھی بیمار ہوتی ہوں بیماری کوری ہو وہ ایک ہی دوا میں استعمال کرتی ہیں دیکھئے تھا بیٹا کہا کہ کوئی بھی بیماری ہو میں تو ایک مہینکہ پھر بھوکوں سی دوا ہے کہ ہر بیماری کئے لائے لوں کیونکہ دوا آپ کو نہیں مالوں مجھے معلوم ان کا بتائیے کیونکہ میں تو جب بیمار ہوتی ہوں بلکل صحیح تلقل کے خاتم نے پہا کہ میں بیمار ہوں اور میں نے کہا ناد علی مظہر العجائلی تجید وعلن لکا فی النوائب کل پوری ناد علی انہوں نے سنایا جو ان کے عقیدے اور مولا کے نام کی برکت ہے کہ کہتی ہیں بس منید ناد علی پڑی امیدی ہوئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے جو مکان کا سب سے اونچا حصہ ہے وہاں باقیدہ چھوٹا میں نے امام بارگاہ بنا رکھتی ہے جازیہ رکھا ہے بتائیے اب ہم ان مسلمانوں سے محبت کریں گے یا ان ہندووں کے لئے صاف کرنا ہمارے دلی ہوگا ایک مطبع صلوات بے جائے اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد ایک آپ ہزار کچھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان میں تو یہ مسئبت اور ہمارے بھی کچھ کم نہیں ہے مسئبت سال بہت پتلے آتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں فتوہ یہ ہے کہ ہم اگر جلوس میں گھوڑا دیکھنے تو ہمارا نکاح ٹوڑ جاتا ہے ہے کہ نہیں کہتے نہیں دلدل جس لوگوں کہتے ہیں وہ گھوڑا کہتے ہیں اور پنجام میں گھوڑا کہا ہی جاتا سکتا ہے کہ ہم گھوڑا دیکھنے تو تازی کی جلوس میں ہمارا نکاح ٹوڑ جاتا ہے جب گھوڑوں سے نکاح پروائیے گا تو اسی اتنا ہے گھوڑوں کو دیکھنے نکاح ٹوٹے گا اور واقعی ہے دلدل جلوس کو دیکھنے سے نکاح کے ٹوٹنے سے چاہتا ہے لیکن مجھے بتا دے بھائی اور جن لوگوں میں کیا رفت ہیں یہ کیسا پھرسا بھائی کیا بات ہے ایک وعبان سارا پر آتی رہتی ہے فتوے 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 مفتیوں کو تو کوئی کامی نہیں ہے کمبختوں کو سوائے فتوہوں کے تازیہ اٹھانا بلدت ہے اس میں شکرت نہ کیجئے علم اٹھانا وہ حرام ہے سبیل جو ہے وہ حرام ہے وہ کھچرا جو ہے وہ حرام ہے یہ بلدت ہے سال بھر سال بھر سال سال بھر مسلسل فتوے آتے رہتے ہیں مجھے پاکستان کی بخبر ہے اور ہندوستان کی بخبر ہے دونوں نے کہا فتوے آتے رہتے ہیں مگر حشر کیا ہوتا ہے مثال لے دوں جیسے جناب موسیٰ کے سامنے جادو گروں میں اپنے رسیاں ڈالی تھی اور اپنی چھنے سٹکس ڈالی تھی وہ سامب بن کے لہرانے لگی تھی اور پھر اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ تم اپنا آسا ڈال دو جب انہوں نے آسا ڈالا تو وہ اجدہا بن کے سارے سامبوں کو نگل گیا تو یہ جتنے فتوے ہیں یہ سامبوں کی شکر میں رمین پر لہراتے رہتے ہیں مہرم کا اجدہ آتا ہے سب کو نگل کر ختم کر رہا ہے موازِ مدان سلام موازِ مدان جو اچھی بات ہے کہیں کہ اس کی تعلیبی کی گئے کسی بات کر رہا ہے میں تمہارا ہورم کراچی میں کرتا ہوں اس سال اللہ کا شکر ہے کہ یہ شیطان ان کو کوئی بدماشی کرنے کا موقع اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں نہیں ملا آپ نے تو یہاں بیٹھے نہیں میں آپ بتاتا ہوں آٹھ نو اور دس تین دن کسی پاکستانی چینل پر کسی پاکستانی چینل پر نیوز کے لئے تو برے کھوتا تھا باقی تین دن سوائے مولا حسین کے کوئی ذکری نہیں سو سلام مرفیہ مجلسے مراکرے سوائے اس کی اور کچھ نہیں تھا تو جتنا جتنا وہ سامب لہراتے جاتے ہیں اتنا اتنا عرضہ محلم کا اپنا کام دکھاتا جاتا اور یہ سلسلہ خط تو نہیں ہوگا پاکستان میں طالبان کا حال کیا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں پاکستان میں رضی کی دشمنوں کا حال کیا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں مگر ساری دشمنیاں ایک طرف اور فاطمہ کی دعا ایک طرف اللہ رہے اے جبید اے جبید اے جبید بنایا مگر یہ انسان ہمارے بتائے براستے پچلتا ہے تو بہترین رستے پچلتا ہے لیکن جب شیطان کے بہتانے میں آ جاتا ہے تو اسفل السافرین بہترین خلق ہو جاتا ہے اب آپ اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں دور دور میں موجود ہیں اگر ایک طرف موسیٰ موجود ہیں مالا اللہین کی شکل میں تو رستہ فرون موجود ہے اسفل السافرین کی شکل اس کمبخ کو دیکھئے بدنصیب کو دیکھئے بھئی دیکھئے آپ دا غور کیسے سے ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں کہنوں نے نجومیوں نے کہہ دیا فرون سے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرہ تقصر حکومت اُلر دے گا دوی باتیں ہوں زکتی ہیں یا تو یہ بات قابل اعتبار اعتبار نہیں تھی یا تو ایسی تھی کہ اس پر بلیف کیا جائے یا ایسی تھی کہ اس پر بلیف نہ کیا جائے تو اگر بلیف کیا جائے تو قتل کرنا بیکار تھا اس لئے موسیٰ پیدا ہو کے رہیں گے اور اگر بلیف نہ کرنے کے لایق تھی یہ بات تب بھی بچوں کیوں مارا جارہا تھا موسیٰ پیدا ہو گئی تو دو دوہوں شورت پر بچوں گا قتل معصوم بچوں گا قتل اُس تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا کتنے بچے مارے یہ پتہ ہیں آپ کو سکسٹی تھاؤزن سکسٹی تھاؤزن بچے ماؤں کی گوڑیوں میں زبا کر دیا اور اللہ نے یہ انتظام کیا کہ موسیٰ اپنی واددہ کے شکم میں آئے جو لو غیبت پر ایمان نہیں رکھتے ہمارے امام کی وہ ان سے پوچھئے کہ یہ یہ ہوا کیا ہر بنی اسرائیل کے عورت پر دائیاں مویم تھی مد وائفز کہ جو جگتی رہتی پیگنسی تو نہیں پیگنسی تو نہیں موسیٰ شکم میں رہے مجھے غیبت کا پردہ پر لیا دائیاں سمجھیں نہ سکیں کہ ان کو حمل ہے اس کے بعد جب موسیٰ اب بات کسی اوٹل جاری شروع ہے جو اتنا حصر دوں کہ موسیٰ پیدا ہوئے تو اب ماں کا دل دلکھا کہ اب کیا کلوں اب کیسے شپاؤں اب کیسے شپاؤں تو یہ سب قرآن میں لکھا بھائی تو اشاہ دلائی کہ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وہی کی کہ ہم پر بھروسہ کرو ایک لکھلی کا چھوٹا سا باکس بنو اس باکس میں بچے کو رکھ دو دریانیل کے سپورٹ کر دو ماں نے دریانیل کے سپورٹ کر دیا حضب وہی الہی بچے کو صندوق میں رکھ کر لکھلی کے باکس میں رکھ کر اور وہ باکس جیسا وہ اپ اس چیز میں چلا اگر دھارے پچلا ہو تک معلوم ہوتا کہ پانی میں رہنے وعدہ ہے لیکن جب اب اس چیز میں چلا اجھے جدر فیرون کا مہل تھا تو اس کے دلے کسی اور اشارے پچلا ہے وہ مقصر سمنا ہے اور بات آگئی اس نمس کر رہا ہوں اب وہ پہنچ گیا اور لوگوں صدق کو نکالا دیکھا کہ اس نے ایک بچہ ہے پہلے فیرون نے کہا قفل کر دو اس کو پہلے سے اللہ نے علم کب سے انتظام کیا تھا فیرون کی صرف ایک روکی تھی وہ بھی بیمار رہا کرتی تھی اولاد سے محرور تھا جب یہ چاند سا بچہ دکھائی مجھے بہت بات کہنا اب قرآن کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ پر جو اللہ نے احسان کی ایک دوسرے منزل پر ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ احسان کیا اس نے احسان ایک بتا یہ قرآن میں ہے کہ موسیٰ ہمارا ایک احسان یہ تھا کہ تم جب اپنے قاتل کی گورد میں پہنچے فَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنْهِ یہ قرآن تو ہم نے تمہارے قاتل کے جر میں تمہاری مہدد آئے لی اب میں سارے سب احسان میں ربائی ہیں سوائے القیدہ و طالبان کے بھائی ہیں باقی سب سنی میرے بھائی ہیں اب میں برادران لسنے سے پوچھا چاہتا ہوں یہ قرآن کیا ہے کہ نہیں فَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنْي اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری محبت فیرون کے دل میں ڈاز دی اب میں مسلمان بھائیوں سے پوچھا کہتا ہوں کہ جس کے دل میں ایک معصوم نبی کی محبت ہے اس کو انجام چاہیے اس کو سیدھا جلدت جانا چاہیے بھائی کوئی طالبان سور بردی تو سمج جانا چاہیے قرآن کہا فَارَقَيْتُ وَالَيْكَ محبت مِنْي ہم نے فیرون کے دل میں تیری محبت پیدا کر دی اے موسی نفس قرآن ہے اس کے واقعی فیرون محبت محبت کرنے رہا تو موسی محبت کرتا مگر موسی اس سے نفرت کرتا موسی 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 میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں فیرون دربان سجا ہوا ہے دیکھیں میرے پر کچھ کہتے ہیں غلط نہیں کہ میں داری کا مخالف ہوں میں خود مندی سے داری یہ مخالف داری کا مخالف نہیں دار ہے مخالف داری ضرور لکھئے اچھی وقت نہیں دیکھئے جنہوں بچے سبتے اچھی لگ نہیں داری اچھی وقت نہیں داری میں سچا بچ صد رضا رو بھائیہ کو کہ بعض داریاں میں میں اتنی لمبی رکھی ہیں کہ جب آدمی پیش آت کرنے کے لئے بیٹھتا یہ ہے ڈارہ اس کی اسلام میں کوئی بن جائے نہیں کہ حقیات نہ تو وہ اپنی پیش آپ سے رنگ نگ ہو جائے یہ ڈارہ ہے اس کی اسلام میں اجازت ہمارے فرقے میں کم سے کم اجازت نہیں ہے کیوں نہیں اجازت اس لئے کہ ڈار می میں پوری ملائی سے کہہ رہا ہوں فقی رکار دوری مجھ سکتا ہے داری سنت رسول ہے داہا سنت فرون ہے فرون جو داہا تھا یہاں تک سمجھ رہا اب آپ سوئیے موسی دو تین مہینے کے ہیں بہت یارا بچہ ہے دیکھنے میں بہت ہندی ہے سب خصورت اور فرون اپنے دربار میں یہ بیٹھا ہوا ہے بھرے دربار میں اس بچے نے کتنی بلی تھی داہی کہ الٹے ہاتھ میں داہی لپیٹی کون چی لپیٹی جائی کہ ایک بارش کی داہی لپیٹی جا سکتی ہے ایک بارش کی داہی لپیٹی جا سکتی ہے پر یہ تالی کو بائیں ہاں سے ڈاڑی لپوٹی سیرے ہاں سے دیا لپوٹا اور وہ اتنے سے بچے لپوٹا اتنا پاور کھلتا کہ موٹ رہا ہو گیا سکتی حکم دیا قدر کر دو بچہ ہے بچہ ہے بچہ بچہ بچے پر پاور ایسا ہوتا ہی موٹ رہا ہو گیا اتنی زور سے سن پوٹا مجھے مارا ہے سمجھ گیا بات مجھ موسیٰ فیرون سے کیا کر رہا لیکن نصر قرآن کے فیرون موسیٰ سے محبت کر ہوتا تھا مگر موسیٰ کے دن فیرون کے نفر تھی اس لیے معصوم سے محبت کے باوجود بھی جہنم میں جائے اب آپ کچھ یاد آ رہا ہے ابو طالب تو نہیں یاد آ گئے اب میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں کہ ابو طالب رسول سے محبت کرتے تھے اگر محبت نہیں کرتے تھے تو شہد ابو طالب نے اپنے بچوں کو لٹا لگا سون جاتے بار بار کہ میرا کوئی بچہ خطر ہو جائے مگر حضور پانچ نہ آنے پائے تو یہ تولم ہو جا کہ ابو طالب حضور سے بے انتیا محبت کرتے تھے مگر حضور ابو طالب سے کتنی محبت کرتے تھے یہ اس کا ظاہر ہوا کہ ابو طالب کا انتقاد ہوا تو پیغمبر پیسے پیسے روتے ہمیں چلے سمجھ رہے ہیں یہ فرول موسیٰ والا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب موسیٰ پہ جان دیتے ابو طالب رسول پہ جان دیتے ہے رسول کو معصوم سے محبت کر سکتا ہے جس کا کوئی فائدہ کھونی میں لگ لیکن معصوم نبی کسی سے محبت کرے آپ سب جانتے ہیں کہ جس سارے پہ انتقاد رہا اس کو پیغمبر نے عام حضم اطلاع دیا تو اب ایک طرف فیرون رسطف حضرت موسیٰ بھی ہیں وہ خالقین کا نوعنا ہے یا سفر سافر دین کا نیار ہے اس کے بعد بس جلدی نہیں پہنچنا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمیں کوئی شرم نیز پڑ نہیں ہے اندقین کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ آئمہ تحرین کا مرتبہ سوائے حضور کے سوائے پیغمبر آخرون زمان کے ہر نبی سے زیادہ ہمارے پاس کی دلیل ہے قرآن سے بھی اور مشاہدے سے بھی پیغمبر کے بعد سب سے برا مرتبہ حضرت ابراہیم کر تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں شیعہ سننی حضرت ابراہیم کیا تھے پہلے بنے نبی پھر اب گرید ہوئے کیا بنے رسول اور اب گرید ہوئے کیا بنے قل عظم پیغمبر جب نبی ہو گئے رسول ہو گئے قل عظم پیغمبر ہو گئے کب ان کا امتحان لیا گیا قرآن صرف جدا کہ فأتم محن محن امتحان میں یہ سن پر سن نمبر لے کر آئے جب امتحان میں سن پر سن نمبر لے کر آئے تب ارشاد ہوتا ہے کہ اِن جائل لِلنَّاس امام آم تو پہلی منزل النبوت جب اس اوپر اٹھے آج بھی تو رسالت جب اس اوپر اٹھے تو ارلالعظم جب اس اوپر اٹھے امام آتی باوہد بلن سلوان نظر امتحان نہیں بہت میں ایک امتحان افسر دعا کے سامنے بہت سخت امتحان بتوں کے بعد گئے جاننے کے بعد پورا واقعہ مرض لیکن مخصوصی کے باقی نہیں پران مجید میں لوگ عید جب چلے گئے اور مندر خالی ہو گیا تو وہاں مندر ممخل گئے نوجوان پھر جاننے بعد دیکھے بت سے کہنا شروع کر لیا یہ بھائی آگے لڑڈو پیڑ رکھے ہیں اللہ تعالی بھائی بھائی کھو یہ حضرت کے سامنے بتوں کے وجہ مولی بیٹھے ہوتے تو دیکھ رڈو نہ بچتا بھائی اب بھائی بھائی مخصی بھائی مخصی تو اب بھائی بھائی مہالحکم اللہ تن تخون آرے تم کھاتے بھائی 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 فَزَرَبَ زَرْبَ بِلْيَمِين تیش چرانا رشو کی سب کو توف ہو کے قصر آسم کر اور جب واپس آئے دیکھا جبتے خدا ہیں وہ سب ٹھوٹے پڑے جب انسانوں کے بنا احر معبود ہوتے ہیں تو ان کی گت یہی بنتی ہے میں آپ بھائی ایک سچا راق سنجھ رہا ہوں میرا بڑا بیٹا جب وہ بلڈر ہے بلڈنگز بناتا ہے اس نے ایک مکان لیا کافی بڑا مکان تھا قرآن مکان تھا ہندو سے مکان لیا خریدہ کہ وہاں ٹھوٹے اس کو اپارٹمنٹس بنائے وہ ہندو تو ہندو اس کے آم بھائی بلکو سچا راق ہے اس کے آن دھر کے اندر بھڑوان ایک مورتی پتھر کی دیوار میں لگی ہوئی تھی تو میرے بیٹے نے کہا میں اس مورتی کو تو ہندو مسلم پساط ہو جائے گا تو اس نے مالک سے کہا بھائی تمہیں انسے سمجھو اس سے کوئی تعلق نہیں اس نے ہر دورہ اٹھا کر مارنا شروع کیا وہ مورتی بھڑوان بڑے مورتی اس مکان کے بھڑوان اتنے مضبوط ہے کہ نہیں ٹوٹ رہے سب کو تو تو کر قصہ ختم کر دیئے بہر اب مقصر یہ ہے کہ ان کو کیا حسابی جائے تاکہ سبعہ یہ ہے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے کتنی ایک انسان جلانے کے لئے کتنی انشاءاللہ آپ کے اکسی سے میں آپ بتا رہا ہوں بہت اکسی میں جانتا ہوں کیونکہ آئی آف آئی بھڑنگ ٹو ایراک بھڑوان بھڑوان مئی مدر بھڑوان بھڑوان ایراک بھڑوان کربلا آپ جب کربلا مولا سے نظف کی طرف جانے لگے اوچھ ساتھ آپ آگے جائیں بس اوپ مرودی ہے چاہ تلی مرودی وہ ابھی تک ہے چھوٹی سی بہاری وہ آن جو ہزاروں برس پہلے جنی تھی اس کی راک کا ایک پہا بن گیا تھا جو بارشوں سے ہواوں سے آنجوں سے کٹتے 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 اب بھی اتنا بڑھا ہے کہ اب بھی واپ دکھائی دے گا یہ آن کتنی اوچی تھی کتنی اوچی رہی وہ اس کا پہنگرہ تر سکتے ایک انسان کے لیے اچھا جو ظالم ہوتا ہے وہ بدور ہی ہوتا ہے وہ سٹوپیڈ ہی ہوتا ہے آن تو اتنی جلازی گئی یہ سوچیں نہیں کہ ان کو ڈالا کیسے جائے گا جو ڈالنے جاؤں گا ابھی سیلے اسی موضوع پر اللہ کل جو میں کہت اس میں لنک کر رہا ہوں اللہ کیا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ لطلیوں میں آنگ جلوی نہ پاتی روشن نہیں کر سکتا تھا کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ بادل بھیجے پانی برسے آگ بج جائے کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ زلدل آئے اور وہ آگ بندی میں دھنج جائے اب وہ اس کے لئے کہ سب کس کر سکتا تھا کیا وہ فراؤں کی زبان کو بھوغا نہیں کر سکتا تھا کیا وہ ان ہاتھوں کو شل نہیں کر سکتا تھا پہ رائز نہیں کر سکتا تھا جو منجل دو پھن میں رکھ رہے سب کر سکتا تھا مگر اللہ نے کہ حرسط نکال لے کیوں اس لئے کہ آگ پھر آتا اور زب میں بھر جان دی تو خور مختلف آلے گئی اللہ میں بیقائی تھی رہمتی میں تو خالی جہلان دھمکانی کیلئے آگ رشن کی تھی کہ ابراہیم کے سب ایک طاقت کھلی اور ظالم کے ظلم کا انتازہ ہو اس لئے آگ کو نہ بجایا گیا نہ نہس آیا گیا نہ اڑا گیا ابراہیم گوپر میں بٹھا کے رسیوں سے سمجھتے رہی اگر رہی مجمہ ہیں ابراہیم کپڑے پہنے رہی تھی اپنی چوائیس سے رسیوں سے باندھا گیا ابراہیم اگر 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 گیا بیچ کے واقعات میں ہس کر رہو وہاں اتنی بڑی آگ میں گئے اور تھوئی دیر کے بعد رسی جل گئی آیا تو طریق اب سلام اندر ابراہیم ابراہیم پر دیال تھندی ہو رسی جل گئی ابراہیم کو کس نے بتایا کہ رسی جلے مگر کپڑے نہ جلیں بھائی رسی جلی تو کپڑے جلنا چاہیے تھے کپڑے نہیں جلیں فرق کیا ہے کپڑے ابراہیم نے خود سنے تھے رسی باندھی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے جلی اب جب امامہ کی منزل مل گئی تب کہتے ہیں کہ وَمِ غُوِی رَتِ میری نسل میں رسالت ملی تو نہیں مانتے نسل میں نبوت ہے تو مانتے ابراہیم جواب دیں رسالت خط مجھے نوالی نبوت خط مجھے نوالی امامہ باقی رہنے والی بس آج امامہ مجھے افسوس سکھتا ہوں لیکن وقت نکل گیا بس آپ کو میں سچا واقعہ بتا دوں جو خود میرے اوپا گزرا ہے دیکھیں پہلی بات آپ سمجھ لیجئے کہ امام کو ولی حیدی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا اور امام نے یہ شرط لگا تھی کہ میں معاملات حکومت میں کوئی مداخلت نہ ہونے دوں گا لیکن خلاف شریعت کوئی بات دربار میں نہیں ہونے دوں گا بس یہ فرق ہوتا ہے امامت و ملوکیت میں ملوکیت آتی ہے تو شریعت پر سوار ہو جاتی ہے سمجھ جائیں اب یہ واقعہ سنویں امام رزاد مارمون کے پہلو میں کبھی نہیں بیٹھے وہ زمینہ سوٹا رہوں معاملی کپروں میں لیٹھتے تھے دور بیٹھتے تھے تاکہ دنیا پہلے ہی سمجھ لے کہ مجبورا یہ عوضہ خبور کیا امام تس پہلو میں بیٹھنے کیلئے بھی تیار نہیں رہی ہے پولیس ایک آدمی کو دپکل کر لاتی ہے چہرے سے مقدس مارتے پہ گھٹا ہاتھ میں تزبیق آکر ریپورٹ دی کہ اس نے چوڑی کی ہے اس نے چوڑی کی اس مقدس انسان جس کے مارتے پہ گھٹے کے نشان ہاتھ میں تزبیق دیکھیں اس مقدس آدم مولا سن لیجئے یہ واقعہ مامون نے پوچھا کہ تو نے چوری کی ہے کہا چوری کی ہے اقرار کرتے ہو کہا کرتا ہوں حکم جات جاؤ اس کے ہاتھ کٹ دو اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں کٹیں گے تو نہیں کٹیں گے اسلام میں دیکھیں جو مجھا کہ میرے تنٹرول کے باہر ہو گئی بات تو کہا چون ہاتھ مگر ہاتھ تیرے کٹیں گے سمجھ رہے ہیں اس نے کیا کہا چوری مہینے کی ہے مگر ہاتھ تیرے کٹیں گے کیوں میرے ہاتھ تو گٹیں گے اس کا کیوں کہ اس لیے کہ تیری حکومت میں تو ایاسیاں کر رہا ہے محل میں دادے ایش دے رہا ہے ذرین پردوں کے پیسے زندگی گزار رہا ہے تجھے خبر کیا ہے کہ تیری سلطنت میں کتنی غربت پھلی گی ہے مجھ پر تین وقت واقع جو گزر گئے تھے تب میں نے شوری کی تھی تو حالت اشترار میں آدمی اگر جرم کرے تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے اور چونکہ یہ جرم تیری وجہ سے ہوا اسے ہاتھ تیرے کٹیں گی بات اپنی مضبوط تھی کہ مامون سن ناٹے وہاں گیا اس نے پہل کے امام کے در دیکھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے امام نے کہہ صحیح کہہ رہا ہے اب یہ واقعہ ہے سن نبی یہ کینیڈا کے ایک صاحب تھے مسٹر دویدی گو لکھ نو آئے اُس زمانے باوری ملت کیشو بہت گرم تھا تو ان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان ایک دوسرے سے قریب آئیں اور ہم نے ایک بہت بہا حال ایک گنا سنس سنس میں وہاں ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ بھی آئی آکر تفریق کیجئے میں کہ اس سفر میں جلدی میں جاتا میں کہ ٹھیک میں آگ گاؤں گا اور آکر میں تفریق کروں گا میں میں مجھے میں میں پانچ بیڑے تفریق کروں گا پس یہ میرا ٹائم ٹھیک ہے اس بیش کو دوسرہ کو آکھ ٹھیک اب میں ایک صاحب کے ساتھ جعفر امام ان کا نام تھا ان کی گاری پر بیٹھ کہ میں گیا گنا سنس سنس میں نہیں دیکھا وہاں تو مندر وید اتر آئے وہ بہت بڑا حال ہے گنا سنس سنس اس کا برا سا بھرا وہاں جائے شیری رام جائے شیری رام جائے شیری رام اور یہ بیش جا رہے ہوں کہ بڑی مصیبت گئی تا ہاں یہ دوسرے نہیں ہاں تو قطیام ہونے والا ہے میں نے کہا یہ دیکھتے کیا ہے وہ جائے شیی ہے یہ رام تو کہ رہے ہیں مسیح تو ہی وہ کیا کہ رہے ہے وہ بچارے پیچھے پیچھے آئے امر بیٹ دوسرے جو اندر رات روا وہ دکٹر بیولی دیکھا تو وہ روتے بچارے وہ سو رہے میں نے کہ یہ کیا رہا بھائی دوسرے جلسہ کیا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے سب کنگر صاحب ہم نے جلسہ ایسی لے کیا تھا اور بجزند دل والوں نے سب آ کر ہمارے جلسے کو ہائیجیک کر لیا اور اب مسٹر اقل بیہاری باش پی جو پرائم میسٹر رہے اندیان کے ان کی تقریر ہونے ہمارے تحسن فگر میں نے کہا بھئیہ قربانی کا بگرہ مہین تھا اور مسلمان میں نہیں ملا کار بلایا تو تھا ہم نے لیکن یہاں رنگ دیکھ کر وہ سب بیچارے چلے گئے تو میں نے کہا ان کی نفر کا سار میں جانے والا نہیں میں ممبر بات کر رہا میں واقعی در تا ہوتا نہیں میں کہا وہ مغرب کے بعد مجھے نکاح پڑنا تھا اس کا وقت آ گیا مگر میں اگر یہاں سے اُٹھ گیا تو ادھار میں اٹھا اور پریشے تالیہ بجائے گئے یہ بھاگے یہ بھاگے یہ بھاگے میں لیکن یہاں پر اسلام کی عزت کے سوال میں نہیں جا سکتا کوئی 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 تھے کیا پرابلم تھی تو برس رہے تھے پھر وہ نے اسلام شریعت کا ملاق نشروع کر لیا اس زمانے میں وہ شریعت نافذ کی جا سکتی ہے جس چھوڑ چھوڑی کرے تو اس کے ہاتھ کار بھی گئے جائیں اس طرح کے وہ نارے لگ رہے ہیں جلسہ قابو کے باہر ہوا جا رہا ہے اس کے بعد بیٹھ گیا اس کے بعد آخری سپیکر گیا تو وہ میرا نام پھوچا لیا گیا میں گیا میں بھی چالت تھا میں ہوشیار تھا میں جائیں مسلمانوں کی باتی شروع نہیں کی میں تو گیتہ کی تعریف شروع کر دی یہ دیکھئی قرآن نے ترقی بتائی ہے قرآن نے صرف حضرت موسی حضرت عیسی حضرت عبراہیم گزی کے بہت زیادہ کیا سیارے پس پندر آپ دیکھیں گو تو یہ ہے کہ جب یہ بودی قرآن گفتو کرتا تھا پہلے حضرت عیسیٰ جبیتر شروع کر دیتا تھا جب عیسائی اس گفتو کرتا تھا پہلے حضرت عیسیٰ ہو جاتی تھی تو اپنے جات شروع کرتا میں نے اسی تیکنی کو اپنایا گیتر میں نے پڑی میں نے گیتر کہ اس لوگ دھار 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 پھلنا شروع کر دیا گیتر اسی کتاب یہ کتاب ہے اب پورا مجمع مجمع میرا قابو میں آگئے اس کی بار میں نے کہا کہ آپ کا دھرم ہندو بھائیوں بہت پیار دھرم ہے اس کی بنیان تیار کے اوپر ہے اسلام کی بنیان انصاف کے اوپر ہے اسلام میں کوئی بات انصاف اخراج نہیں کی جا سکتی ہے اسلام کی فانڈیشن ہے اس کے بعد میں نے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام شریعت میں یہ اصول ہے چور اگر چوری کرے تو اسے ہاتھ کار دی جائیں گے آپ نے صحیح کہا ہے لیکن بلے مجھوی میں جب بھائی 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 آگی 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 وہ سوچ جسے کہ میں اسے یہ کہہ دوں گا میں کہ اسٹیڈی کر لیا کی گی بے شک یہ بات صحیح ہے کہ اگر چور چور نہیں کرے تو اسلام شریعت کہتی کہ اس کے ہاتھ کاتے جائیں گے مگر اس کے پہلے نائن کنڈیشن ہیں نو شرطے لگی ہیں جس میں ایک بڑی شرط یہ ہے سنید ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اگر ملک کا حاکی ملک میں رولنگ کرنے والا انسان کرت ہے اور اس کے کرت سن کے وجہ سے ملک میں غربت ہے پاورٹی ہے لوگ فاتح کر رہے ہیں اور اس فاتح کے وجہ سے کوئی سخت چوری کرے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ انسان کا تقاضی یہ ہے کہ چور کے ہاتھ نہیں کاتے جائیں گے لیڈر کے ہاتھ کاتے جائیں لوگ پاڑ جانتے ہیں جو مام ہٹکی ہوتا نہیں بلا وہ کلائپن جو شروع ہو گئے آج پاہ جی کہ سہر تھا وہ فک ہو جی تو یہ امام ارزان کے دلوار سے میں نے استفادہ کیا تھا امام ارزان میں زیادہ موجزات وغیرہ کا قائل نہیں ہوں اس لیکن جہاں ہی جب بھی بہت ہوتی ہے لیکن جو سچے موجزات ہوں اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا میں خود اپنی آج سے مولا کے دربار کا موجزہ دیکھ رہے سن پیسر میں جب میں گیا تھا ایران تو میں قریب ان کیوں ہوگی اتتی موٹے تال کی اینک میں کہتے بھائی اتتے موٹے تال کی اینک ہوگئے اس کے بعد دوسرے دن تو میں دیکھا ان کی اینک نہیں کہ اینک کیا ہوگئی آپ کی وہ مجھے بھائیہ کہتے تھے کہ لے بھائیہ میں تو مولا سے اپنی آنکھیں لینے آیا آیا بہت کم چالی بھی صحیح تھے بہت کم صحیح تھے چلی اس آنکھ پلٹ کر آیا اور پھر میں تین بجے میں جانے کے لئے علام لگائے تین بجے اٹھ کر میں دوبارہ زیار پر جاؤں گا تین بجے علام بجا تو میں اٹھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اینک بجے گھنڈے تمہیں نے کہ رکھی پھر تھوڑ ایک بات جو میں دیکھا غور کے آدم کہ مجھے اینک ضرور کی آپ سب دیکھائی دیکھائی رہی و آپ یقین کی کہ اس کے بعد مرتے مر گئے درزمہ بمانیہ ان کی ہوئی لیکن آنکھوں پر ان کی کبھی ہم آنکھ آنکھ بھی دروازہ کھلاوہ ہے جائیے خلوص کے ساتھ کتنے مرجزات ہوتے ہیں امام کے دربار میں وہ دربار ہے جا کر دیکھی یہ القادر والے کیا یہ جانت نہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بنو سشیوں کو مارتے رہیں گے تو دربار بند ہو جائیں گے دربار بند ہونے والے رہیں اس سے عرض سخت وقت ہمارے پر گزر چکے ہم تو چوندہ سو برس سے اس کو بغر رہیں تو ہمارے امام امام علی ابن موس ریضا آپ سے جو کوشنز کیے گئے تھے کل کوشن آنسو سشن یاد ہو رہا میں ایک جاہل لادنی آکے بٹھوں گا کہ مجھے مالوں کو بتاؤں گا نہیں مالوں گا ساکھ دوں گا مجھے نہیں مالوں لیکن امام موسی رضا سے بہت تف کرسن کی رہے تھے اس کی تعداد تھی تیس ہزار سوالات آج جو سوالات کا پتہ نہیں گیرم کو لخیرہ سب ختم ہو گیا محمود نے اپنے ایک جنرل کو بھیجا امام کی خدم نے خط بھیج کر بس مجیس خط ہو رہی گیا اور وہ گیا جان ایک بار اس نے کہا کہ محمود آپ کو اپنا ولی اہد بنانا چاہتا ہے کرون پرنس اور جبر کیا زور کیا زبر دستی کی امام پہ یاد ہو چاہنے والے خوش کہ امام ولی حید بنائے جا رہے ہیں مگر امام جبر روانہ ہونے لگے تو فرمایا ہمارا مرسیہ کہو کس نے کہا امام میرے رہے ہیں فرمایا ہمارا مرسیہ کہو کہا مولا آپ تو ولی حید اس کے بات چھوے وہاں سے اور پھر معلوم آپ ہو کہ نشا پور پہنچے نشا پور میں شیعوں کا مسئل تھا ہمیشہ سے نشا پور میں خبر ہوئی کہ امام گسر گزر رہے ہیں چوبیس ہزار لو چوبیس ہزار آدمی ہر ایک کے ہاتھ میں قلم اوز میں فونٹن پہ نبال چوبیس ہزار آدمی آکر امام کو گھیر لیا کہ فزند رسول کچھ ارشاد کھمائیے کہ ہم اسے لکھیں کچھ آتو نہیں آپ یہ کتنی بڑی شکست ہے ایک شخص کی ایک شخص کی کتنی بڑی شکست ہے کہ رسول نے کہا تا مجھے قلم لا کر دے دو کہ میں ایسی تحریر لوگوں کو میرے بات تم نمران ہو اس لئے بکواس کی جس کو میں جوڑانا نہیں چاہتا ہوں اس کی روح کتنی بیچن ہوگی کہ میں ایک قلم و قاغذ دنی گرے تیان آتا اسی رسول کے جان عشیم کے پاس چوبیس آدمی کھڑے میں قلم و کاغذ دی بولی اور ہم لکھیں بولی اور ہم لکھیں جب اس سے آگے بڑھا تو آپ نے محمل کا پردہ سایا اور کہا سن لی گئے کہا کہ مجھ سے وقف مر آئے میں عربی کبار ہٹا رہا ہوں فرمایا کہ مجھ سے میرے والد موسیق قاظم نے ان سے ان کے والد جعفر سادق سے آتی ہیں رسول سے آتی ہیں وہ جب اصحاب کا سلسلہ ہوتا تو حدیث رسول سے آتی ہے جب ممار کا سلسلہ ہوتا تو حدیث کہاں سے آتی ہے فرمایا کہ حسن سے مولا علی علی طالب نے ان سے رسول اللہ نے ان سے جبرائیل نے ان سے خدا نے یہ کہا کہ قلمة لا الہ اللہ حسنی فمن دقیر حسنی امینا لا الہ اللہ میرا قلعہ میرا فورٹ ہے جو اس میں داخل ہو گیا اس کو آمان دی اور آگے پھر پردہ ہٹایا کہا کہ اس حدیث میں سوار سوار سن لوں ایسے نہیں اس میں شرطیں ہی ہیں کچھ ان شرطوں بس ایک شرط میں ہوں امام احمد ابن حمبل جن کے ماننے والے حمبلی کہلاتے ہیں سعودی عرب نے حمبلی فکم آفی سے بتایا آپ وہی امام احمد ابن حمبل سے جب یہ واقعہ کسی نے بیان کیا ان کے ہم مسئلے کسی شخص نے کہ امام احمد ابن حمبل نے کیا کہا جو بات میں شروع میں کہی لئی آپ امام احمد ابن حمبل جن حمبل حمبل ان یکی لائکھ لوگ کرو لوگ ماننے والے ان کہا امام ابن نے یہ فرمایا کہ مجھ سے وہی آپ سے رسول اللہ نے ان نام جو لیے ہیں یہ نام اگر کسی دیوانے پر پہ دیا جائے تو اس کو شفا مل یہ نام اتنے مقدس ہیں یہ نام اتنے پاکیزہ ہیں کہ اگر فقط یہ نام کوئی سپاکیزہ ہے انسان کسی معیف و پہدے تو یہ نام خود اس کے لئے شفا کا ذریعہ اور شفا کا وسیلہ بن جائیں گا اب پولٹیکل گمکس ہی امام کو ولی حج بنانا مگر جب اندازہ ہوا کہ جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے کہ امام کے سامنے ہمائی مشریعت نہیں چل پا رہی ہے امام کے سامنے ہمائی پولٹیکس نہیں چل رہی ہے اگر کوئی بات خلاف شریعت ہوئی ہے اور امام نے ٹوکھا ایک بات آپ بتا دوں کر میں نے بسم اللہ پڑھی تھی میں اسی بات پہتا نہیں لیکن مجبوراں پڑھ رہا ہوں اور مگر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا امیر معاویہ جب مزید میں نمدینے تشریف لائے ہیں کمیل کاٹا نہیں کہ بسم اللہ چھوڑ دی نماز پہاتے تھے اس وقت سے یہ صورت بنوئی کی جو ہے ڈابڑا اسٹیٹ ہوگا وہی نماز پہایا تھا مزید نموئی کہاں اور معاویہ کہاں کھڑے ہوئے نماز پہانے کے لئے پیچھے لوگ نماز پہنے کی دیتے جاؤ میں نے جب بھی بتایا آپ کو کہ امام کی موجودگی میں خلاف شریعت ایک اتیسی بات نہیں ہو سکتی تھی پیچھے صحابہ نماز پہ رہے ہیں بسم اللہ رائے پر جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین جو میں نے کہاں اس کیا تھا یہ واقعہ کوئی موجودی ہے سن میں گھر کے پڑھا ہوں سنی حضایتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلا معاویہ تھا یہ شخص پہلے سے بسم اللہ نہیں پڑھی جب نماز تمام ہوئی تو صحابہوں نے حلر مچایا نصیت لائیا اور سرق یہ بسم اللہ پر اللہ تم بھول گئے یا چوری کر لی بتائیے بتائیے بھائی صحابہ کا عجمع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلہ جب ہے اس کو اگر نہیں پڑھا تو یا چوری کی یا بھول گئے مگر حکومت کا دبا ہوئی ہے کہ صحابہ نکاح کی یا چوری کی یا بھول گئے پر ایکٹس یہی شروع ہو گئی کہ بسم اللہ نکال دے گئی امامت کا سلسلہ ایسی بھی ہو تو صدیت کے حقام محفوظ نہیں بس جب دیکھ لیا اس لئے کے امام کی طرف لوگوں کے دل کھچ رہے ہیں تو آخر وہی حربہ جو استعمال ہوتا تھا امام کو بولایا امام تشریف لائے انگور کو سکھے سامنے کریپس امام نے انکار کیا اس نے اصرار کیا پھر امام نے انکار کیا پھر اس نے کچھ تلخلانی کی تو امام نے اس میں سے دو تین انگور نکار کر نوش مائے اور آواز دوش پر ڈال کر چلے کہا کہاں جا رہے ہیں تاہر کہ بس جو تُو چاہتا تھا وہ حاصل ہو گیا حاصل داروں کتنا برا علمیہ ہیں کتنا برا علمیہ ہے کہ رسول کی نسل میں آپ دو باتیں نہیں بتا سکتے کوئی شوق بھی میں پوری دنیا اسلام میں چیلنج کر رہا ہوں کہ رسول کی نسل کے یہ جو بارہ امام ہیں کوئی شوق ان کی غلطی بتا دے کہ ان نے کبھی معذلہ کی جرم کیا تھا یہ غلطی کی تھی یہ قصور کیا تھا اور یا یہ بتا دے کہ کوئی شہید نہیں ہوا تھا علی شہید حسن شہید حسین شہید زین اللہ عبدین شہید محمد باقر شہید جعفر صادق شہید موسیق عاظم شہید ایرین موسر الرح شہید سب شہید ان کے فردن وہ تو گل پچیسی سال کے تھے وہ بھی شہید شہادت ہو گئے امام کی مولا کے ماتم کرنے والوں مگر یہ ضرور ہے کہ شہادت تو ہوئی مگر امام عمر تقیل کا عمر بہت کم تھی بے اجاز تشریف لائے آن اکباد اپنے ہاتھ سے اپنے والے کے غسل لیا کفن پہنایا امام عمر تقیل مدینے سے توس آ گئے باپ کو غسل دینے کے لئے یہ بتائیں کہ مدینہ اور توس کا فاصلہ عمر تقیل مدینہ اور کربلا کے میدان کا فاصل جائے رہا ہے یہ امام عمر تقیل کچھ ہوا لیکن بیٹا آ گیا بیٹے نے آ کر اپنے ہاتھ سے غسل دیا اپنے ہاتھ سے کفن پہنا اس کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو تانیخی مجمع تھا بغداد میں بہت بڑے بادشاہوں کے ہیں اتنا مجمع نہیں ہوا اور خود بھی ملون مامون اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا وجہ رہا تھا ماتم کرتا وجہ رہا تھا کمین آزلین زوتا وجہ رہا تھا دکھانے کے لئے کہ میرا اس قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کہتا ہم عمر تقیل مزلومی کے عالم میں شہید ہوئے لیکن اگر آپ اجازت دے تو میں آپ ایک خدمت میرس کروں کہ آپ مزلومی کے عالم میں شہید تو ہوئے مگر آپ کا جنازہ بڑے ہیتے امام سے اٹھا لیکن آئیے آگے کربلا کے میدان میں دیکھئے جس وقت گیارہ محرم کو قاطلہ اسیروں کا روانہ ہو رہا تھا کربلا سے کوفے کی طرف ارزال منیسی آپ سامنے کربلا کا راستہ کھلا وہ ہے آپ ان ساتھ بتائیے کہ جب آخری ودائی دیارت کر کے مولا حسین کی آپ رستت ہوتے ہیں تو جہاں تک حسین کا روزہ دکھائی دکھا ہے آپ پڑھ پڑھ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں دیکھتے رہتے ہیں جہاں جہاں تک روزہ کی محینات دکھائی دیتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں مولا خدا حافظ مولا خدا حافظ مولا خدا حافظ ہم غلاموں کا عالم یہ ہے تو یہ بتائیے جب زینب کربلا سے روانہ ہو رہی تھی تو زینب جن پر کیا گزر رہی ہوگی یہ اپنے بھائی کی لاش کو بیدانے کربلا بس ہو کر جا رہی ہوں گی مگر اللہ اور وہ تعلیم سے بتاتی ہے کہ زینب کی نویر اپنے بھائی کے لاش کے اوپر نہیں تھی سیدھے سجاد کے چہرے کو پر تھی دیکھا کہ چہرے کا رنگ ہو گیا قریبے گھروں جسم سے نکر جائے دوٹی میاں ہی آجا کہا دے گا یہ تمہارا عالم کیا ہے مجھے کی تو تمہاری روح تمہاری جسم سے نکلا جاتی ہے کہا کہ خود بھولے گا عالم یہ کیسے نہ ہو ان مرائنہ نے اتنے کچھتا ہے میں اس کو دفن کیا رسول کا وہ نوازہ جو رسول نے کاندے پر سواب ہوا کرتا تھا جو سجدے کے عالم میں پس پر آیا کرتا تھا اس کی لازل جو دفن کا فن پڑی نہیں ہے مجھے کی تو دفن کا فن پڑی نہیں ہے